ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا study for civil services میں میں ہوں آپ کا educator شبم اور یہ ایک special initiative ہے ان students ان candidates کے لیے جنہوں نے اس بار UPPCS کا preliminary exam دیا تھا اور ان کو لگتا ہے کہ وہ exam qualify ہو چکا ہے اور وہ mains کی preparation میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے mains کی preparation کو تھوڑا سا آسان بنانے کے لیے ہم کچھ lectures کو لے کے آئے ہیں ان کے mains syllabus سے تو یہ جو lecture series ہے یہ آپ لوگوں کے GS paper 1 کا ایک چھوٹا سا portion ہے social issues اس کا آج ہمارا topic رہے گا poverty and developmental issues یہ 5th lecture ہوگا اور 4 lecture already publish ہو چکے ہیں اس کے social issues کے تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں آج کا ہمارا جو بھی topic ہوگا سب سے پہلے ہم define کریں گے کہ ایکچول میں poverty کون کس حساب سے define کرتا ہے جیسے کی millionem development goal کے حساب سے کیا ہے یا تو UN کے حساب سے کیا ہے اور ایک generalized view میں poverty کس حساب سے define ہوتی ہے انڈیا میں کیا poverty کس حساب سے اس کو ہم لوگ define کرتے ہیں اور کیسے اس کو calculate کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ causes پڑھیں گے کی poverty causes کیا کیا ہیں اور جو government نے poverty elevation program ابھی تک چلائے ہیں وہ elevation program کیا کیا ہیں ان سے related اور plus اس کے بعد ہم کچھ critically analyze کریں گے ان سارے government کے steps کو تاکہ ہم بتا پائیں کی کیا problems رہی ہیں ان کے علاوہ issues وغیرہ بھی discuss کریں گے poverty سے related تو یہ پورا ایک bunch ہے ہمارے اس topic کا poverty and elevation poverty and developmental issues کا تو آرام سے بیٹھئے دھیان سے دیکھئے اور انت تک اس پورے lecture series سے knowledge بھٹو رہنے کی کوشش کریے اور ایک چھوٹی سے information سب سے important information یہ ہے کہ ہندی میڈیم کے جو بھی students ہیں ان ہندی میڈیم کے students کے لیے الگ سے lecture آئے گا آپ پریشان مت ہوئیے گا اور نیچے comment میں مت لکھے گا کہ سر اس کو ہندی میں چاہیے ہمیں ہندی میں already آ رہا ہے اور آتا رہے گا ٹھیک ہے تو دکت اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آرام سے آپ ادھر ہندی والے میں جا کے دیکھ لیجئے اور اس کے پہلے ایک اور information آپ کے لیے ہے کہ paid group ہے ہمارا جو اس کو جو بھی students یا candidates interested اس کو join کر سکتے ہیں کیونکہ جو بھی expected questions ہوں گے اس بار کے وہ سارا ہم لوگ بہت محنت کر کے ادھر ادھر search کر کے کافی چیزیں analyze کر کے وہ questions کو set کر رہے ہیں تو اس سے related daily answer writing practice ہوتی ہے تو ان daily answer writing practice میں اگر آپ کو involve ہونا ہے اور اپنی answer writing کو improve کرنا ہے تو آپ اس group کو join کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس lecture سے related جو بھی pdf ہوتے ہیں english اور hindi دونوں medium میں وہ pdf آپ کو مل جائے گا تو چلیے start کرتے ہیں آج کا اپنا lecture آرام سے اور پورا lecture دیکھئے گا اگر آپ کو پسند آدھا ہے تو please ایک like کریے گا جیسا کہ ہم جان رہے کہ ہمارا topic جو ہے poverty and developmental issues اور سب سے important جو terminology ہے پور کھونے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک margin line جس کو ہم لوگ بولتے ہیں poverty line اس poverty line کے نیچے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پور اور اس poverty line کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں non poor تو انہی دونوں کے بیچ میں جو differentiation والی line ہوتی ہے ایک thin line ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں poverty line اور اسی کے basis پہ سارے poor decide ہوتے ہیں کون poor ہے اور کون non poor سب سے پہلے اگر بات کریں ہم لوگ millennium development goal سے تو ان کے دوارہ سب سے پہلا جو definition دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی انسان اگر 1.25 US dollar سے کم کم آتا ہے تو وہ poverty line کے نیچے ہوگا مطلب کی 1.25 dollars مطلب کی اگر ایک ڈالر کو 70 روپیز کے بھی near about دیکھتے ہیں تو 1.25 70 14 18 کے آزباس اگر کوئی انسان کم آ رہا ہے پرت دن تو وہ گریبی اس سے کم کم آ رہا ہے تو وہ گریبی ریکھا سے نیچے ہوگا poverty لائن سے نیچے ہوگا مطلب وہ گریب کہلائے گا تو یہ millennium development goal کی definition تھی لیکن یہ جو definition ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ more or less economic point of view سے maintain کرنے والا definition چاہیے تو وہ definition دیا ہے UN کے definition ایک comprehensive طریقے سے سب کچھ cover up کرنے کوشش کیا گیا ہے اور اس میں انہوں نے poverty کو define کرتے کچھ characteristics بتائے ہیں جو کہ انسان face کرتا ہے سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ اپنے choices اور opportunities کو کھو دیتا ہے جتنے بھی opportunities کسی انسان کے لیے کسی group of society کے لیے اگر آتی ہے تو اس group میں جتنے بھی لوگ ہیں اس میں سے جو بھی گریب ہیں وہ ان opportunities کو catch نہیں کر پائیں گے مطلب ایسے لوگ poor کہلاتے ہیں اور جو اپنی choices کو بھی آگے نہ رکھ پائیں ان کو بھی poor کہتے ہیں اگر ان کی human dignity کا violation ہو رہا ہے تو وہ poor ہیں یا poverty کا شکار ہیں پھر اگر ان کے پاس basic capacity جس سے وہ society میں participate کر پائیں تو ایسے اگر effectively participate کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی capacity نہیں ہے تو بھی وہ poverty کے انترگت میں رہیں گے اس کے بعد اگر ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ کھانا اور اپنے family کے لیے کپڑوں کا ویوستہ کر لیں تو ایسے cases بھی poverty کے اندر آئیں گے اس کے بعد اگر ان کے پاس education اور health facility نہیں ہے تو بھی وہ poverty line کے نیچے رہیں گے پھر اگر ان کے پاس خود کا جمین نہیں جس پہ وہ خود کا کھانا پیدا کر سکے یا تو کوئی ایک ایسی job نہیں ہے جس سے وہ livelihood کو earn کر سکے تو ایسے situation میں بھی poverty define کر سکتے ہیں تو poverty اور ایک بڑا کام آئے گا کیونکہ آپ اپنے answer میں اسی سے سکھے start کر سکتے ہیں اگر poverty سے related کوئی ایسے آتا ہے یا تو آپ کوئی question آتا ہے یہ poverty کیا مطلب ہے poverty مطلب ایک ایک ایسی insecurity ایک ایک ایسا powerlessness یا ایک ایک ایسا exclusion کا face جو کوئی بھی individual household یا community ہمیشہ ایسا جھیلتا ہے جس کے karen وہ کچھ water clean water یا sanitation جیسے جو basic یا marginal facilities ہوتی ہیں اپنے ہی environment میں اس کو access نہیں کر پاتا ہے تو ایسی situation کو ہم لوگ poverty کہتے ہیں ایسی insecurity ایسی powerlessness اور ایسی exclusion کو ہم لوگ poverty کا نام دیتے ہیں اس کے بعد دو concepts ہیں ایک کا نام ہے absolute poverty ایک relative poverty absolute poverty یہ universal kind of thing ہے universal kind of thing ہے مطلب کہ آپ پورے دنیا میں کئی پر بھی چلے جائیں گے کسی بھی دیش میں گھوش جائیں گے یہ absolute poverty کا جو definition ہے وہ change نہیں ہوگا یہ ایک ایسا condition ہے جس میں جو بھی انسان ہے ان کی جو بھی ضرورتیں ہیں جیسے کھانا ہے basic amenities جو ہوتی ہیں safe drinking water sanitation facility health shelter education information ان سب کے لیے severely deprivation رہتا ہے severely deprived رہتا ہے وہ انسان تو جو بھی انسان severely deprived ہوگا اپنے basic amenities کے لیے جیسے food کھانا کپڑا مللب روٹی کپڑا مکان کے علامہ سکشہ اور information والا بھی ہے تو یہ اگر چیزیں نہیں ہیں تو بھی وہ absolute poverty میں رہے گا یہ definition کبھی change نہیں ہونا ہے جس کو بھی basic communities نہیں ملے گی مطلب وہ absolute poverty کے اندر میں دوسرا اگر relative poverty کی بات کریں تو relative poverty وہاں پر اس کو بولیں گے جبکہ جو بھی انسان ہے وہ ایک certain minimum level جو کی government نے تیع کیا ہے کسی living standard کا اس certain minimum level کے نیچے رہتا ہے جسے کی مانی جائے اگر پوری population ہے اس میں سے maximum population جو ہے یہ limited یا certain minimum level ہے ان کے living standard کا وہ سب انہوں نے maintain کیا لیکن ایک چھوٹا جو group ہے یہ اس level کو maintain نہیں پا رہے ہیں یہ living standard کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں سہی نہیں پا رہے ہیں اس کو جی نہیں پا باہر کی لوگ ہیں ان کا living standard کیسا ہے اگر آپ least developed country میں چلے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کا living standard تھوڑا کم ہو اور اگر developed countries like UK US ان سب جنگہ جاتے ہیں تو وہاں پر living standard تو کافی اچھا ہے اگر آپ norway Sweden اور ان سارے دیسوں میں دیکھیں گے تو ان کا living standard ہے وہ بہت بہتر ہے ہمارے یہاں کے جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہاں کے گریب سے بھی comparison ہم کر سکتے ہیں تو ایسا situation ہے اور وہاں کا بھی تو اس کے چلتے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ country to country relative poverty کا definition چینج ہوگا اور کبھی کبھی ایک ہی دیش میں کئی جگہوں پہ چینج ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو poverty کا concept ہے یہ آیا کہا سے یا تو ہمارے انڈیا میں کیسے ہم لوگ اس چیز کو define کرتے ہیں کیسے poverty ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ جو poverty line ہے ہمارے پاس یہ اسی پہ fix کر دیتے ہیں ہم لوگ تو اگر ایک چھوٹی سی history کی بات کریں تو لگ بگ شروعات سب سے پہلے اس کی کی تھی ہمارے the great leader ڈادا بھائی نورو جی نے اور انہوں نے بیسیکلی یہ دیکھا تھا سب سے پہلے یہ 19th century میں ایسا پہلا کوئی انسان تھا poverty line کو define کرنی کوشش کی اور انہوں نے concept دیا poverty line کا اور ان کا جو تھا کی یہ پرٹیکلر ڈائیٹ جتنا ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں اس کے basis پہ یہ poverty define کرنا چاہتے تھے جیسے کچھ بیسیک چیزیں جیسے چاوال ہے رائس ہے فلور ہے دال ہے مٹن ویجیٹیبل گھی ویجیٹیبل آئل سالٹ یہ جو بیسیک چیزیں جو ہم کھانے میں روش کھاتے ہیں ان کے basis پہ انہوں نے poverty define کرنی کی سوچی اس کے بعد لیکن اس سے کام نہیں بنا اور انہوں نے اس ٹائم پہ poverty line جو ہے وہ لگ بھگ لگ بھگ 16 سے 35 روپے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک ایمپورٹنٹ ارگنیجیشن آتا ہے جس کا نام ہے national planning committee national planning committee کا main کام ہی ایک تھا کچھ ایسے poverty کو ہٹائے یا اپنے economic development کو دیکھے مطلب یہ سارے کام national planning committee کیا کرتا تھا کہ یہ کچھ سب سے رہیں گے تو یہاں پر بھی national planning committee کی گٹھن 1938 میں ہوا تھا 1938 میں آپ کو پتا ہے کہ اس time پہ صبح chandra بوش بہت limelight میں تھے تو اس لئے ان کے انترگت اور جوارلال نیرو کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک ایسا plan propose کیا تھا جس انہوں نے ایسے ہی per capita income یا per capita per month سے related جو بھی prices ہوتے تھے جیسے دادہ بھائی نارو جی نے کیا تھا انہوں نے جو بھی باتیں تھیں ان کے حساب سے بولے ان کا calculation تھوڑا الگ تھا لیکن باتیں انہوں نے کہا 15 سے 25 روپے تک میں جس regular income ہے وہ پور نہیں ہو پائے گا پور category سے اوپر رہے گا جب ہمارا پہلا planning commission بنا post independence first planning commission تو اس نے بہت سارے لوگوں رہا ہے کہ آخر کس حساب سے define کیا جائے تو سب سے پہلے انہوں نے ایسے منمانی بول دیا کہ چلو ٹھیک ہے سو سے لے کے اگر سوا سو روپے تک اگر کوئی انسان کماتا ہے تو چلو 1960 1961 کے پرائیس کے اکارڈنگ ہم لوگ بولیں گے کہ وہ poverty لائن کے الگ کمیٹی جو تھی ان کا جو کونسپٹ تھا وہ پرسائسلی سٹارویشن پر ڈیپینڈنٹ تھا کہ کوئی کتنا سٹارو کرتا ہے بلکہ کھانے سے ہی ریلٹیٹ تھا اور انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے انٹروڈیوز کیا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کیلوریز انٹیک کرتے ہیں مطلب کہ ہم دن بھر میں جو بھی کھانا کھاتے ہیں اس میں کچھ کیلوریز ہوتی ہیں تو وہ کیلوری ہی ہمارے باڈی میں انرجی پروڈیوز کرنے کام کرتی ہے تو اسی لئے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہلدی رینے کے لئے کتنی کیلوری منیم کیلوری ریکوائر ہے تو اس کے بیسیس پر بھی ہم پورٹی لائن کو ڈیفائن کر سکتے ہیں تو ان کے حساب سے انہوں نے بولا کہ رورل اور اربن میں دونوں لوگ چکی فیزیکل کام الگ طریقے سے کرتے ہیں رورل میں زیادہ فیزیکل افرٹ لوگ کرتے ہیں اربن میں اتنا زیادہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ فیسیلیٹیز پروائیڈ کی جاتی ہوں تو اس لیے رورل پور جو ہوں گے ان کی کیلوری انٹیک زیادہ ہوگی ان کے حساب سے جو بھی 2400 کیلوریز انٹیک minimum requirement ہونی چاہیے کسی بھی ایک پور سے اوپر آنے کے لیے اس سے کم جیسے ہوگا تو وہ پورٹی لائن کی نیچ آ جائے اور اربن کے لیے انہوں نے 2100 کیلوریز پھر ان کے بعد ایک اور کمیٹی آتی ہے اس کا نام تا لکڑا والا کمیٹی لکڑا والا کمیٹی یہ لکڑا والا فورمولا تو یہ لگ بگ ابھی تک 2011 تک officially یہ ہی سب چلتا تھا یہ 1993 1993 کا ایک کمیٹی ہے اور انہوں نے بھی سیم وہی چیزیں جو وائی کے الگ کمیٹی کی تھی انہوں نے بھی لگ بگ ویسی چیزیں بتائیں کچھ changes انہوں نے کر دیا تھا جیسے health اور education کو exclude کر دیا تھا تو انہوں نے جب بھی پاورٹی calculate کیا تو انہوں نے دوسری important committee آتی ہے اس کا نام ہے سوریش تندلکر committee سوریش تندلکر committee انہوں نے بھی نیا چیزیں کیا انہوں نے shift کیا اس حساب سے کی جو calorie based model ہے اس کو چینج کر کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کی monthly spending جو ہوتی ہے education پہ health پہ electricity پہ transport پہ ان جو ہماری nutritional outcomes ہیں جو بھی ہم دوسرے nutrition support بھی لیتے ہیں ان کا بھی intake کو consider کیا جائے اور ہم کیا کریں گی کی ایک باسکٹ بنائیں گے اس باسکٹ میں کیا ہوگا ایسے پروڈکٹ ہوں گے جو کی دنیا جہاں کہ بھارت دیش میں بھارت کی بات ہو جتنے باسکٹ کا minimum support price تیہ کریں گے کی آخر کار یہ سب سے کم دام میں کیسے مل سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی medical department سے یہ بھی صلاح لے لیں گے ایک انسان کے لئے minimum kilo calorie intake کتنا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے انہوں نے نکالا expenditure per capita expenditure کی بات کی گئی تو انہوں نے بولا کہ دیکھو جو رورل لوگ ہیں ان کے لئے پر capita expenditure تھوڑی کم ہوگی اسی لئے اگر یہ 27 روپے کماتے ہیں تو یہ پور نہیں ہے مطلب یہ پور کے نیچے آ جائیں اور یہ poverty line جو ہے اربن کے لئے انہوں نے 33 روپیز سے 33 روپے سے بتا دیا تو ان کے چلتے کیا ہوا کہ انہوں نے اچانک سے پورا data misinterpret کیا ہے اسی لئے ہم کچھ اور پرائی منیسٹر کے اندر میں کوئی اور ایک economic advisory council کے chairman تھے سی رنگ سی رنگ راجن کے نیر سی رنگ راجن نے بولا کہ ٹھیک ہے تندور کمیٹی کی بات ٹھیک ہے لیکن اس کو الگ کرتے ہوئے انہوں نے کچھ limits تھی جو کی raise کر دیا انہوں نے اور بھی ساری چیزوں کو تھوڑا سا enroll کر دیکھا انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے جو rural کے لیے ہے 32 روپے ہے اگر یہ دونوں اتنے روپے سے کم کم آتے ہیں تو وہ پور ہو جائیں گی رور اور urban areas میں ریس تو نیتی آئو کے چیئرمین ارون پنگڑیا کو اس کے لیے task force کا مرد 14 member کا یہ task force ہے اور انہوں نے بولا کہ پھر سے پور چھوٹا سا discussion تھا کہ کسی تک کیسے calculate ہوتی آ رہی ہے اب بات کرتے اگر causes کی کی main cause کیا ہے poverty پہلے اس کے چلتے بھی ہمارے جو laws اس لئے outdated ہو چکے ہیں اور ہم اسی laws پہ اگر اپنے پھر سے ان policies کو بیس کر کے آگے کو آگے کے solutions formulate کریں گے تو کام نہیں کر پائے گا دوسرا caste سسٹم ہے caste سسٹم کے چلتے بھی ہم لوگ جاتی ویواد میں پڑھتے ہیں یا caste discrimination سے کیا ہوتا ہے کہ ان لوگ جو بھی below ملہب جو نیچے level کے caste ہیں ان کو بہت سارے opportunities دینے کو نہیں ملتی ہے تو وہ ونشیت رہ جاتے ہیں ایسے opportunities سے اور وہ قریب کے قریب ہی رہ جاتے ہیں دوسرا ہے conservative tradition and customs بہت سارے ایسے caste system یا تو ہماری conservative traditions ہیں ان کے چلتے بھی بہت بڑے level پہ poverty ہوتی ہے سب سے important جو اس میں سے فیکٹر ہے وہ economic causes ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہمارے پاس productivity کی ہمیشہ کمی رہتی ہے agriculture میں ہم بھلے ہی بہت سارے ایسے grains ہوں گے دال ہے یا گیہ ہے جس میں ہم ورڈ کے لیڈر ہو سکتے ہیں لیکن اگر ان کے productivity کی بات ہے تو productivity کے معاملے میں ہمارا دیش بہت کم ہے کیونکہ ہمارے دیش میں ایریا بہت کور کر لیا agriculture سے اور اس ایریا میں اگر وہ چھوٹا بھی اتپادن کرتے ہیں تو اتنا بڑے ایریا میں اتپادن ہوتا رہتا ہے جس سے یہ ہم لوگ نظارت کر دیتے ہیں کہ productivity تو بہت کم ہے اگر یہ productivity کو فردر increase کر دیا ہے تو یہ سوچ کہ جو بھی فارمر کا income ڈبل کرنے کی بات پرابلم ہے وہ ہے under utilised resources تو اس میں کیا ہے کی ایسے resources جیسے کی ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس mechanization نہیں ہے فارم یا field کا اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جمین بڑھ گئی ہے اس سے بھی اس کا fertility lose ہوتا ہے تو productivity ہی نہیں ہو پاتی تو یہ سارے problem سے جو ان کے اندر پھر سے آپ اس کو further لکھ سکتے ہیں اور یہ بھی سکتے ہیں کہ green revolution ہوا تھا اس کا جو بھی فائدہ ہے وہ ایک particular section یا particular area تک ہی famous رہا اس کے بعد فائدہ اور کئی ملا نہیں ہے ان کے بعد low rate of economic development یہ ہمیں پتا ہے کہ جس rate سے ہم کو economically develop کرنا چاہیے اس rate سے develop نہیں کر پا رہے ہماری جو development کا growth rate ہے وہ بہت زیادہ ہے growth rate ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہے لیکن پھر بھی جو ہمارے پاس final output ہونا چاہیے وہ final output یہاں نہیں مل پاتا ہے اس کے بعد price rise کا ایک scenario ہے کہ inflation جیسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو inflation سے کیا ہوتا ہے کہ وہ فیسلیٹیز لینے سے ونچت رہ جاتا ہے اس کو نہیں ملتی ہیں پرائیس رائز کے قارن تو اس لئے سب سے اہدہ کون فیس کرتا ہے اور اس لئے پاورٹی کے لئے یہ ایک بڑا میجر ایشو ہے تو یہاں پہ جتنے بھی میں causes discuss کر رہا ہوں آپ اس میں سے بہت سارے issues کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اپنے answers میں issues کے نام پر بھی لکھ سکتے ہیں پھر ہے unemployment unemployment ایک بہت بڑا contribution دیتا ہے جو لوگ کام نہیں کرتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں جو بھی کام unemployment کا کیا ہے ایکسٹرا resources کی طرح کام کرتے ہیں مطلب disguised unemployment جس کو لوگ بولتے ہیں تو ان کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی اس کام میں لوگ لگے ہیں اگر وہ وہی time دوسرے کام میں دیں گے تو ان کی productivity اور increase ہوگی اور اس کے چلتے یہ ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس employment کا کوئی اور source نہیں ہوتا ہے تو بھی skill based جو بھی jobs ہیں وہ اتنے amount میں نہیں ہے کہ سب تو اس کے چلتے وہ غریب رہ جاتے ہیں تو اویس بات ہے ہمارے دیش میں ہم دیکھ رہے ہوگی کہ سٹارٹ اپ جو جمانہ ہے وہ پہلے کیا تھا اس چلتے کوئی آگے ہی نہیں آتا تھا سب لوگ جاب میں لگے تھے جن کو بہت آئی ڈی آتے وہ یہاں سے چھوڑ کے بہار بیدیش میں نوکری کرنی چلے جاتے تو اس کے چلتے کیا ہو رہا تھا کہ جو یہاں کے بزنس ایکسپانشن میں یا تو جاب کریشن میں یہ لوگ کام کر سکتے تھے وہ کام یہاں پر ہو نہیں پایا اس کے چلتے پاورٹی اور زیادہ انکریز کر گئی پھر کوئی روک ٹوک نہیں ہے گریب اور گریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر اور امیر ہوتا جا رہا ہے یہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا تو اس کے چلتے بھی کیا ہوتا ہے گریب اور زیادہ گریب ہوتا جا رہا ہے تو کچھ لیک ہوتا ہے کیون ان کو ایکچول گراؤن بے کیا پرابلم ہے وہ پتا ہی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی پولیسیز فارمولیٹ کر دیتے ہیں تو ایسے پولیسیز جو بھی فارمولیٹ ہوئے ہیں بینا گراؤن سیچویشن کو جانے ہوئے وہ ہمیشہ ان کنڈیشن کو مطلب صحیح جو کنسپٹ ہے وہ شروع شروع میں آیا تھا جب 1950 اور 1960 کا دور چل رہا تھا تو اس ٹائم کے 5 year plans میں یہ concept آیا کہ جو inequality ملتی ہے ویلتھ اور opportunity میں جو بھی inequality فیس کرتے ہیں اور اس کے علامہ جو poverty ہوتی ہے ان کا ڈا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس social development میں اور economic development میں وہ speed یا وہ benefit نہیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے چلتے ہمیں ایک دوسرا process ہے جس کے تھر ہم لوگ economic اور social development کر پائیں تو اس ہر یہ main focus جو 1950 اور 1960 کا time ہے وہ رکھا گیا کہ GDP کو increase کرنے کوشش کرتے ہیں اور per capita income جو ہے ان دونوں کو increase کرنے کی بڑھانے ہی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اگر ایک بار GDP بڑھ گیا تو جو بھی GDP کا فائدہ ہے وہ trickle down ہو کے نیچے poor تک پہنچے گا اور پھر یہ پور نہیں رہ جائیں گے تو یہ پورا concept تھا اور اسی پہ یہ کچھ 10 15 سال چلا بھی تو 1950 کے time پہ اور 1960 کے time پہ یہ concept رہتا تھا اس کے بعد land reform movements ہمارے یہاں آئیں پھر یہ trickle down approach تھا وہ اتنا اچھے کام نہیں کیا اور کچھ alternatives کی خوجی گئی مطلب کچھ ایسے alternatives جو یہ gdp per capita increase سے اوپر آ پائیں تو یہاں پر ایک اور نیا concept آیا کہ ٹھیک ہے ابھی تک ہم gdp اور per capita income کی بات کر رہے تھے یہاں پہ اگر ہم لوگ income اور employment بڑھا دیں پور لوگوں کا تو اس کے چلتے بھی کیا ہوگا کہ additional assets create ہوں گے اور ان کے چلتے work generation تو ہو گئی کام تو پیدا ہو گئی اور ساتھی ساتھ ہمارا جو gdp ہے وہ واپس سے enhance ہوگا مطلب یہاں پر bottom to top approach نہیں لگ رہا اس کا example food for work 1970 70 میں ایک initiative start کیا گیا تھا تو یہ حالان کہ third fifth year plan سے ایسا کچھ کیا گیا لیکن اس کے بعد جو major changes ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملے 2002 سے 2007 کے بیچ میں سب سے زیادہ poverty elevation program اسی time پر execute کیا گئے تھے کچھ self employment program کی بات کریں جیسے پہلا urban policy تھا poverty eliminate کرنے کا اسی کے چلتے اس کو implementation کیلئے ایجنسی بنائے گی خادی and village industry commission جو سوانڈ جنتی شہری روجگار یوجنہ کو implement کرتا ہے اس کے بعد ایک اور important جو یوجنہ ہے سوانڈ جنتی گرام سو روجگار یوجنہ جیسے یہ شہری کے لیے تھا ویسے گرام کیلئے تھا اب اس کا نام چینج کر کے nrlm رکھ دیا گیا ہے national rural livelihood mission پھر اس کے بعد کچھ guarantee wage employment ہے ہمیں پتا ہے کہ اس guarantee کے ساتھ ہم لوگ ایک act بنائے تھے جس میں بولا گیا تھا کہ جتنے بھی unskilled poor ہیں ان کے لیے ایک سال میں minimum 100 days کے working کے لیے guarantee دیتے ہیں اور اسی لیے یہ جو act سا اس کا job opportunities ان کے لیے provide کرا دی لیکن پھر بھی main problem آتا ہے جتنا بھی job provide کیا گیا ہے ایسا ہے کہ پیسوں سے اپنے پورے جو بھی ان کے proper sanitation کی بات ہے یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو answer آئے نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا وہ اپنا bare minimum level بس اس کو achieve کرنی یہی بہت بڑی بات ہے تو اسی لیے third approach کے time جب ایسا کچھ ہوا تو انہوں نے بولا کہ ہم basic minimum amenities سرکار نے بولا ہم خود provide کرنا سٹارٹ کرتے مطلب یہاں سے ایک welfare nation یا welfare state کا concept ہے وہ سٹیں گے تو اس کے چلتے بہت سارے سسٹم سائے پی ڈی سسٹم ہے education میں بہت سارے plans میڈے میلی سکیم آیا health and sanitation کی بات ہے water supply کو بھی improve کرنے کے لیے مطلب ان سب سے کیا ہوگا ان سب اگر basic communities کو provide کرا دیں گے تو جو بھی گریب لوگ ہیں ان کا living standard improve ہوگا تو اس کے لئے اور اچھے سے محنت کریں گے جس کے چلتے poverty سے دیرے دیرے کر کے بہار آ جائیں گے یہ جو بھی approach ہے یہ اوپر والے جو بھی formula تھے ان کو suffice کرتا ہے اور مطلب اگر ہم ایسا بولتے ہیں ایک least certain سبسیڈائز ریٹ یا تو جو بھی minimum cost ہے ان کا اس کے بیسیس پر سرکان ان سے لے لگے تو ان کو بھی کتنا فائدہ ہوگا یہ پیسے تو کم کمائی رہتے ان کا من پرابلم تاکی کھانا کھانے کے پرابلم نہیں ہے ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے ان کے پاس technology access کرنے کے لیے کوئی بھی اور communication کے source نہیں ہے ان کے پاس electricity کی facility نہیں ہے تو ان سب کے چلتے بہت سارے پروگرام launch کیے گئے ان میں سے تین major پروگرام جو ہیں ایک to PDS system پھر ICDS Integrated Child Development Scheme اور Midday Mealy Scheme کچھ اور جیسے National Social Assistance Program NSAP کے نام سے جانا جاتا ہے جو اس کا بھی اُدھاٹن ہوا اور اب ہی اس کے اندر تین اور بڑے بڑے پروگرام launch کیے گئے ہیں پہلا اندیرا کاندھی National Old Age Pension Scheme کیونکہ جو بھی ایسے بوڑھے ماں باپ ہوتے تھے جن کو بیٹو گیا بچوں کا سہارا نہیں ہوتا تھا تو وہ آخر کہاں جائیں ان کے لیے بڑھاپے میں Pension Scheme کے طریقے سے انہوں نے اس بار پہلے ہی اندر کاندھی National Old Age Pension Scheme NSAP کے اندر میں دیفائن کیا ہے ایک اور پروگرام ہے پورٹی alleviate کرنے ہی بنائی گئی ہیں اگر کی ایسے Unequal Distribution of Wealth سے کیا ہوتا ہے جو بھی Poverty کا Benefit ہے یا Poverty Illivision Program کے جو بھی Benefit ہیں وہ Poors کے پاس پاس جیزا چلے جاتے ہیں تو جو Benefit Poors ہونا چاہیے وہ اگر Poverty کے Magnitude کو اس کے Allocated Resources سے Compare کریں تو ہم دیکھیں جو بھی Resource Allocate کیا گیا ہے اس بڑے Magnitude کے Poverty کو eliminate کرنے کے لئے وہ بہت ہی کم ہے ان چھوٹے Resources میں کام نہیں ہو پائے گا اس کے بعد ایسے plans کو implement کرنے کا کام کون کرتا ہے government officials یا bank officials یہ government اور bank officials جو ہیں یہ ہی ill motivated ہیں یا تو inadequately trained ہیں corruption prone ہیں یا vulnerable ہیں کسی بھی society کے لئے تو یہ لوگ کیا کریں گے کبھی بھی efficiently policy frame نہیں کر پائیں گے تو یہ ساری problems تھی جتنے بھی resources ان کو دیے جاتے تھے اس کا inefficient use کرتے تھی یا اس کو waste کر دیتے تھی تو ان کا ایسا روئیہ رہا ہے جو بھی ان کو minimum resources کسی بھی طریقے سے provide کی بھی جا رہی ہے تو بھی اس کا proper utilization نہیں ہو پا رہا ہے اس کے بعد non participation of local level institution in program implementation and policy formulation بہت سارا ایسا local level institution جہا پہ ان کا participation نہیں ہوتا جیسے اب جا کے وہ 1992 میں جب 73rd اور 74th amendment act آیا تو اس کے چلتے local level کا political participation insure کیا گیا لیکن اب ہی بھی یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ان کے work کے لیے جو بھی ان کا involvement ہونا چاہے وہ بھلے policy formulation سے related ہو یا تو program implementation سے ریلیٹ ہو لیکن اگر ان کا participation insure کیا جائے گا تو بلکل obvious سی بات ہے کہ ان کا poor level ہے یا تو ان کا standard ہے جینے کا improve ہوگا جسے آپ سے اب بھی گنگا mission ہیں تو ان سب میں کیا کر رہے ہیں جو بھی اپنے plan میں شامل رہے ہیں یا پھر ان کے پردھان ہیں جو بھی ہیں تو وہ سب شامل ہے تو وہ ایک اچھا بہتر کام کر رہے ہیں سمپل سی بات یہ بھی ہے جن گریبوں کے لیے آپ problems کا solution دینا چاہتے ہو یہ تھا ہمارا اس پورا topic کا description اور کچھ questions discuss کر لیتے ہیں یا تو میں بول دیتا ہوں آپ ان کو لکھنے کوشش کریے گا پہلا question جو ہے وہ پورٹی discuss their causes تو آپ کو میں بتائی کہ absolute poverty relative poverty میں کیا definition ہے وہ enumerate کرنا ہے اور ان کے causes بتانے ہیں کی ایسے پورٹی کے کارن سے یہ poverty exist کر رہی ہے جتنے بھی پورٹی 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 دیکھے ہیں 5 year plans میں یا اور بھی جو ہم نے discuss کیا ہے ان چوتھا اور آخری question یہ ہے suggest measures to eradicate absolute poverty and reduce relative poverty in countries like انڈیا ایک بات بلکل تیہ ہے کہ ہم absolute poverty eradicate کر سکتے ہیں لیکن relative poverty eradicate نہیں کر سکتے وہ comparative terminology ہے تو یہ کسی نی کسی form میں تو ہمیشہ exist کرتا ہی رہے گا تو اسی لئے بتانا ہے کہ انڈیا جیسے دیشوں میں کون کون سے measures لیے گئے ہیں ایسی poverty کو eliminate کرنے کے لئے دوستو یہ تھا آج ہمارا ویڈیو آشا کرتا ہوں کہ آپ کو سب کچھ جو میں سمجھانے کوشش کر رہا تھا آپ سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ مجھا آیا ہوگا یہ ساری باتیں جان کے تو آج لیکچر میں بس اتنا ہی تھا اگر آپ کو ایسی پسند آ رہا ہے لیکچر اور اپنے کچھ سجھاو دینا چاہتے تو نیچے کمنٹ سیکشن مجھے اپنے سجھاو دیجئے اور اگر آپ کو پسند آیا یہ ویڈیو تو پلیز ایک لائک کرنا مت بھولیے یہ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا دوست thank you very much for listening it have a nice day